یا تو آج کا مچ بیسے ہوا ہے جیسے وہ ہم ایک بچوان میں کہانی نہیں سنتے تھے ایک ٹرٹل اور ریبٹ والی ریبٹ پہلے بہت تیز واقعی سے آگے نکل جاتا ہے ٹرٹل سے لیکن پھر وہ آگے چل کے ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ٹرٹل جیتے گا ہم سے تو ہم ریبٹ ہیں اور ہم چار وکٹس لے کے ہم بالکل ریلیکس ہو گئے کہ یہ کیا انڈیا جیتے گا ہم سے تو جید گیا انڈیا because you never know کہ جب تک ویراد کوئلی سٹرائک پہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیم کو جتا کے ہی چھوڑے گا انہوں نے آج یہ پروپ کر دیا جتنے بھی ہیٹرز ہیں نا اس کے جو اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس کو ریٹائر ہونا چاہیے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا تو آج یہ ویراد کوئلی نے ایسی ان ہیٹرز کو تھپڑ ماری ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ وہ لڑکا عرشدیب سنگھ جس کو تو یار کچھ لوگوں نے تو مطلب دیش دروہی بھی کہے دیا تھا وہ جو اس نے وہ کیش ڈروپ کیا تھا اس کی وجہ سے لیکن آج اس نے بھی ایسے تھپڑ مارے اپنے ہیٹرز کو ہمارے جو مین پلیئرز سے ریزوان بابر اگر وہ کھلتے ہیں نا تو دو سو اسکور چاہتا آئم شور لیکن دونوں کو اس ہی نہیں آؤٹ آمین ساری گیم جو ہے نا ون سائیڈڈ رہی ہے پہلے انڈیا کی طرف جا رہی تھی جب دونوں ریزوان اور بابر آؤٹ ہو گئے لیکن پھر ہمارے اپتکار چاچا آئے انہوں نے اس کے سے چھکے مارے جیسے اپتکار چاچا نے بولا تھا کہ آسٹریلیا میں چھکے ماننے نو پروبلم میں ہونا تو وہ ویسی چھکے مارے اپتکار چاچا اور اس کے بعد شان مساود وہ بھی اچھا کافی کھیلا اور باقی آر آسف علی آسف علی نے دسوائن کر دیا جیسے جیسے چیز کے لیے وہ مطلب فیمس تھا چھکے مانے کے لیے اب وہیں اس سے نہیں ہو رہا ہے باقی خیر آئی وز ایکسپیکٹنگ پہلے کہ یہ ایک سو بیس ایک سو تیس کریں گے ہمارے لوگ لیکن پھر ایک سو ساٹھ پہ چلے گے کسی طریقے سے اور اس کے بعد بھی یہیں لگ رہا تھا کہ یہ ون سائیڈڈے انڈیا آر آسانی سے جیت جائے لیکن پھر ہمارے جو بولرز لگے انڈین ٹیم کو چار آؤٹ ہو گئے 34 روپے لیکن اس کے بعد ہم ریلیکس کر کے بولا کہ نہیں اب کیا جیتیں گے کوئی کچھ بھی کہلے اب نہیں جیت پائیں گے آمیل آخری تین آور تک لگ رہا تھا کہ پاکستان جیت جائے لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگا کہ نہیں شاید جیت سکتا ہے انڈیا لاس آور میں ویسے وہ نوبل نہیں تھا وہ تھا ہی نہیں آر امپائر نے دیا ہی نہیں پہلے جب براد کوئی نے پوچھا کہ ہاں نوبل تھا تو ہاں اس نے تب بولا کہ ہاں نوبل تھا تو ایسا نہیں ہوتا یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ خرکٹ میں یہ رول ہونا چاہیے کہ جب میچ لاس ہوگا تک جائے تو ایک ایک بال کو ریویو کیا جائے تاکہ ایسی چیزیں نہ ہو خیر پاکستان پلیڈ ویری ویل اور انڈیا میں ویراسکوش پلیڈ ویری ویل اور جیسے میرے دوست بنتی نے کہا کہ جو ٹوز جیتے گا وہی میچ جیتے گا تو میچ ویسے تو کافی مطلب ابھی اوپر کا پہ نیچے جیسے ایک سی جی کی علائنز ہوتی ہیں بیسے چلا لیکن انڈیا جیت گیا تو کنگرچولیشن انڈیا لیکن ایم شور کہ ہم لوگ آپ سے ضرور ملیں گے فائنلز میں اب خیر یار دیکھیں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ میرے ایک پرسنل اوپینین تھے ایک کرکٹ فین کے پرسنل اوپینین تو اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرور نہیں لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پریز لائک شیئر اور سبکرائب